بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَظِيرُ الْقِيَاسِ الْمُسْتَمْبَطِ مِنَ الْإِجْمَاعِ قِيَاسِ حُرْمَةِ أُمِّ الْمَزْنِيَةِ عَلَى حُرْمَةِ أُمِّ اَمَتِهِ اللَّتِ وَطِعَهَا الْمُسْتَفَادَةِ مِنَ الْإِجْمَاعِ بِعِلَّةِ الْجُزْئِيَةِ وَالْبَعْضِيَةِ بھئے اب مثال ذکر کرنے لگے ہیں اس قیاس کی جو مستمبت ہو رہا ہے اجماع سے جو مستمبت ہے اجماع سے یعنی جس کی علت کا پتہ اجماع سے چلا بئی پہلے ایک مثال ذکر کی اس قیاس کی جس کی علت کا پتہ قرآن سے چلا تھا پھر اس کے بعد دوسری مثال ذکر کی وہ قیاس جس کی علت کا پتہ حدیث میں چلا اب تیسری مثال ہے اس قیاس کی جس کی علت کا پتہ اجماع سے چلا بئی یہ خورمتِ مساہرت کا مسئلہ ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے مشکل مسئلہ ہے مشکل مسئلہ ہے بلکہ لکھ لیجئے مانا نا لکھ لیجئے بھئی حرمتِ مساہرت بھئی جلدی جلدی لکھئے بھئی حرمتِ مساہرت قواد کے ساتھ ہے حرمتِ مساہرت مساہرت کہتے ہیں سسرالی رشتے کو سسرالی رشتے حرمتِ مساہرت کا مانا ہوا سسرالی رشتوں کا احترام سسرالی رشتوں کا احترام یہ یوں کہ سسرالی رشتوں کا حرام ہونا سسرالی رشتوں کے حرمت مختصرا میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں تفصیل پھر بیان کرتا ہوں دیکھئے خاون پر بیوی کے اصول و فروع حرام ہیں اور بیوی پر خاون کے اصول و فروع حرام ہیں معلوم ہوا معلوم ہوا حلال وطی کی وجہ سے حلال وطی کی وجہ سے حرمتِ مساہرت آتی ہے حرمتِ مساہرت آتی ہے اسی طرح ہمارے نزدیک حرام وطی یعنی زینہ کی وجہ سے بھی یعنی زینہ کی وجہ سے بھی حرمتِ مساہرت آئے گی حرمتِ مساہرت آئے گی اور زانی و مزنیہ مزنیہ کتاب میں لکھا ہوا ہے زانی و مزنیہ پر ایک دوسرے کے پر ایک دوسرے کے اصول و فروع حرام ہو جائیں گے بلکہ دواعی زینہ بلکہ دواعی زینہ بلکہ دواعی زینہ یعنی بوسہ لینے یعنی بوسہ لینے یا چھو لینے یا چھو لینے سے بھی حرمتِ مساہرت ثابت ہو جائے گی چھو لینے سے بھی حرمتِ مساہرت ثابت ہو جائے گی کیونکہ دواعی زینہ لے جانے والے ہیں زینہ تک کیونکہ دواعی زینہ لے جانے والے ہیں زینہ تک اور زینہ پہنچانے والا ہے اولاد تک اور زینہ پہنچانے والا ہے اولاد تک آگے الگ سطر میں لکھئے استحقاقِ خرمت میں استحقاقِ خرمت میں اولاد اصل ہے اولاد اصل ہے استحقاقِ خرمت میں اولاد اصل ہے کیونکہ اولاد کیونکہ اولاد جز ہے اپنے والدین کا کیونکہ اولاد جز ہے اپنے والدین کا تو اولاد اپنے والدین میں بھی جزیت اور اتحاد پیدا کر دیتی ہے جزیت اور اتحاد پیدا کر دیتی ہے اسی وجہ سے بچے کی نسبت دونوں کی طرف کی جاتی ہے اسی وجہ سے بچے کی نسبت دونوں کی طرف کی جاتی ہے یعنی ماں کی طرف بھی اور باپ کی طرف بھی یعنی ماں کی طرف بھی اور باپ کی طرف بھی جب بچے نے اپنے والدین میں جزیت اور اتحاد پیدا کر دیا جب بچے نے اپنے والدین میں جزیت اور اتحاد پیدا کر دیا تو موطوعہ جز ہوئی واتی کی موطوعتن جسے واتی کی گئی ہے تو موطوعہ جز ہوئی جز بن گئی واتی 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 کرنے والا تو موطوعہ جز بن گئی واتی کی اور واتی جز بن گئی موطوعہ اور واتی جز بن گیا موطوعہ تو واتی کے اصول و فروع تو واتی کے اصول و فروع موطوعہ کے اصول و فروع بن گئے تو واتی کے اصول و فروع موطوعہ کے اصول و فروع بن گئے اور موطوعہ کے اصول و فروع اور موطوعہ کے اصول و فروع واتی کے اصول و فروع بن گئے اور اپنے اصول و فروع انسان پر حرام ہوتے ہیں اور اپنے اصول و فروع اور انسان پر حرام ہوتے ہیں انسان پر حرام ہوتے ہیں تو جس طرح حلال وطی اولاد تک پہنچانے والی ہے تو جس طرح حلال وطی اولاد تک پہنچانے والی ہے اسی طرح حرام وطی اسی طرح حرام وطی یعنی زینہ بھی اولاد تک پہنچانے والا ہے اور اولاد کی وجہ سے خرمت مساہرت آتی ہے اور اولاد کی وجہ سے خرمت مساہرت آتی ہے لہٰذا زینہ اور اسباب زینہ لہٰذا زینہ اور اسباب زینہ کی وجہ سے بھی خرمت مساہرت آئے گی اس کی وجہ سے بھی خرمت مساہرت آئے گی لکھ لیا بھئی آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں بھئی خرمت مساہرت خرمت مساہرت کا معنی میں نے بیان کیا کہ سسرالی رشتوں کا احترام بیر شریعت نے خاوند کے اصول و فروع بیوی کے لئے حرام قرار دے دیئے ہیں اور بیوی کے اصول و فروع خاوند کے لئے حرام ہیں یعنی جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے صحبت کر لیتا ہے تو اس کے اصول اس عورت کے اصول و فروع اس شخص پر حرام ہو گئے اس عورت کے اصول و فروع اس شخص اس خاوند پر کیا ہو گئے حرام اصول جو اوپر کی طرف ہوتے ہیں باق دادا اسی طرح ماں دادی نانی وغیرہ بھئی اور فروع جو نیچے کی طرف ہو اولاد بھئی بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسہ نواسی وغیرہ بھئی اصول جو اوپر کی طرف ہیں باق دادا نانا وغیرہ اور اسی طرح ماں نانی دادی وغیرہ اور فروع جو نیچے کی طرف ہیں بھئی تو جب کوئی شخص اسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے اور اس سے صحبت کر لیتا ہے تو اس عورت کے اصول اور فروع اور اس خامد پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے یعنی یہ شخص کسی وقت اس عورت کو طلاق دے دیتا ہے اور بعد میں اس کا ارادہ بنتا ہے اس عورت کی ماں کے ساتھ نکاح کرنے کا یا اس عورت کی کسی پہلے خامد سے کوئی بیٹی تھی اس کے ساتھ اس کا نکاح کرنے کا ارادہ بنتا ہے تو یاد رکھئے یہ جائز نہیں اس کے لیے سمجھ میں آیا کیونکہ یہ اس کی بیوی کے اصول اور فروع ہیں اور نکاح کی وجہ سے صحبت کی وجہ سے وہ اصول اور فروع اس پر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے کیا ہو گئے حرام ہو گئے اب کوئی نکاح کی صورت نہیں ہے اسی طرح اس بیوی کے لیے خامد کے اصول اور فروع ہمیشہ کیلئے حرام ہو گئے یہ عورت اس کو خامد فرض کریں طلاق دے دیتا ہے بعد میں اس عورت کا ارادہ بنتا ہے کہ اس خامد کے باپ سے کیا کر لے نکاح کر لے یا اس خامد کا دوسری بیوی سے کوئی بیٹا تھا اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے نکاح نہیں کر سکتی کوئی صورت نہیں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے یہ کیا ہو چکے اس پر حرام ہو چکے بھئی بات سمجھ میں آگئی تو دیکھو معلوم ہوا حلال صحبت کرنے کی وجہ سے دونوں کے اصول و خروع ایک دوسرے پر کیا ہو گئے حرام ہو گئے حرام ہو گئے تو جیسے حلال وطی کی وجہ سے ایک دوسرے کے اصول و خروع حرام ہو جاتے ہیں اسی طرح جو حرام وطی ہے احناق کے نزدیک حرام وطی یعنی زینہ کی وجہ سے بھی زانی اور مذنیہ کے اصول و خروع ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں ایک شخص ایک عورت کے ساتھ زینہ کر لے اور پھر بعد میں اس کی ماں کے ساتھ یا اس عورت کی بیٹی ہے کوئی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے کوئی سورت نہیں یا یہ عورت اس شخص جس کے ساتھ زینہ کیا اس کے والد یا اس کا کوئی بیٹا ہے اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے کوئی سورت نہیں ہے کیونکہ یہاں کیا چکے خرمت مساہرت آ چکی ہے اصول و خروع دوسرے پر حرام ہو چکے یہ احناق کا مذہب ہے عند الاخناق پہ بلکہ ہمارے نزدیک زینہ کے علاوہ جو دوائی زینہ ہیں یعنی وہ چیزیں جو زینہ تک لے جانے والی ہیں زینہ تک پہنچانے والی ہیں وہ ان سے بھی خرمت مساہرت آ جائے گی مثلاً بوسا لے لیا کسی عورت کا یا اس کو شہوت سے ہاتھ لگا دیا بس مولانا فوراً حرمت مساہرت آ گئی اب اس عورت کے اصول اور قروع اس مرد کے لیے حرام ہو گئے سورت سمجھ میں آ گئی کیونکہ یہ دوائی زینہ پہنچانے والے ہیں زینہ تک یہی کہاں تک پہنچا دیتے ہیں انسان کو زینہ تک پہنچا دیتے ہیں اور زینہ پہنچا دیتا ہے انسان کو اولاد تک وئی صحبت سے کیا حاصل ہوتی ہے اولاد تو جیسے حلال وطی سے اولاد حاصل ہوتی ہے اسی طرح زینہ سے بھی یہ بھی کہاں تک پہنچانے کا باعث بن سکتا ہے اولاد تک اور اولاد حرمت استحقاق میں تو دیکھو اسی لئے شریعت نے اپنی ہی بیٹی کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دیا یا عورت کے لئے اپنے ہی بیٹے کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے کیوں کیونکہ یہ اسی کا جز ہے اور جز انسان پر حرام ہوتا ہے عورت کا بیٹا ہے تو وہ اسی کا جز ہے اسی سے اس کی پیدائش ہوئی ہے اور کسی آدمی کی بیٹی ہے تو اسی کا جز ہے اور انسان پر اس کا جز کیا ہوتا ہے حرام ہوتا ہے تو اولاد حرمت استحقاق میں اصل ہے اصل میں یہ حرمت کے مستحق ہے انسان پر کیا ہو حرام ہو جیسے کہ جزیت اور اتحاد پیدا کر دیتا ہے واتی اور موطوعہ میں اتحاد پیدا کر دیتا ہے کس طرح اتحاد پیدا کرتا ہے بھئی کیونکہ یہ جو اولاد ہے یہ جز ہے خواہند کا بھی یعنی واتی کا بھی اور موطوعہ کی بھی واتی کا بھی جز اور موطوعہ کا بھی جز دونوں کے ملنے سے ہی اولاد پیدا ہوئی ہے تو یہ دونوں کا جز ہے تو اولاد جز ہے بیوی کی بھی اور اولاد جز ہے خاہن کی بھی اس لئے تو دونوں کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ یہ بچہ مثلا زید کا ہے باپ کی طرف نسبت کر دیتے ہیں یا کبھی ماں کی طرف نسبت کر دیتے ہیں کوئی پوچھتا ہے کس کا بچہ ہے کہتے ہیں یہ فلان عورت کا بچہ ہے تو دونوں کی طرف نسبت کی جاتی ہے یعنی یہ دونوں کا جز ہے اولاد جز ہے خاوند کا بھی یہ واتی کا بھی اور موتوہ کا بھی تو اس اولاد میں دونوں کے جز اکٹھے ہو گئے دونوں کے جز کیا ہوئے اکٹھے ہو گئے آپ دیکھئے فرض کریں بیوی کی طرف نسبت کرتے ہیں میں نے آپ سے پوچھا یہ کس کی اولاد ہے آپ نے کہا یہ فلان عورت کی اولاد ہے لیکن یہ فلان عورت کی اولاد ہے اور اس میں اولاد میں خاوند کا بھی جز ہے یا جز نہیں خاوند کا بھی جز ہے تو یہ عورت کی اولاد ہے اس کا جز ہے اور اس کے اندر خاوند کا بھی جز ہے تو دونوں کے جز کیا ہو گئے اکٹھے ہو گئے تو خاوند بیوی کا جز بن گیا اور بیوی خاوند کا جز بن گئی یہ اولاد کس کی فلاں عورت کی اور اس عورت کی اولاد ہے تو اس میں ایک جوز کیا ہے خامد کا بھی ہے تو خامد بیوی کا جوز بن گیا اور پھر آپ پوچھتے ہیں یا اولاد کس کی آپ باق کی طرف نشبت کرتے ہیں یہ زید کی اولاد ہے لیکن اس میں تو کس کا جوز ہے بیوی کا بھی تو بیوی کس کا جوز بن گئی دونوں کے جوز کٹھے ہو گئے اولاد کے اندر دونوں ایک پوچھرے کے جوز بن گئے ان میں جوزیت اور بازیت آگئی اتحاد آگیا ایک ہی ذات میں دونوں کے جوز کیا ہو گئے اکٹھے ہو گئے تو دونوں ایک دوسرے کے کیا بن گئے جوز بن گئے جوز بن گئے تو جب ایک دوسرے کے جوز بن گئے اکٹھے ہو گئے تو اب جو خامد کے اصول و فروع تھے وہ بیوی کے بھی اصول و فروع بن گئے تو اولاد میں دونوں کے جوز کی کٹھے ہو گئے ان میں اتحاد آگیا آپ اس میں مل گئے تو آپ بیوی کے اصول و فرو کس کے اصول و فرو بن گئے خاون کے بھی اصول و فرو بن گئے اور خاون کے اصول و فرو جو ہیں وہ بیوی کے بھی اصول و فرو بن گئے اولاد میں دونوں کے جوز اکٹھے ہوئے یا نہیں ہوئے اکٹھے ہو گئے جب اکٹھے ہو گئے تو ایک کے جو اصول و فرو ہیں کچھ ایک جوز کے اصول و فرو ہیں کچھ دوسرے جوز کے جب بھی کٹھے ہو گئے تو ایک تو اپنے اصول و پروہ تھئی دوسرے بھی اسی کے اصول و پروہ بن گئے یا نہیں بن گئے بات سمجھ پی آ رہی ہے یا ویسے سار علا رہے ہیں دونوں میں جزیت اور اسے ہاتھ آیا لہذا ایک کے اصول و پروہ دوسرے کے بھی اصول و پروہ بن گئے تو اولاد کے اندر دیکھو واتی جز بن گیا موطوعہ کا اور موطوعہ جز بن گئی واتی کی دونوں میں جزیت اور اتحاد آیا جب دونوں میں اتحاد آ گیا تو ایک کے اصول و پروہ تو تھے ہی دوسرے کے اصول و پروہ بھی اس کے اصول و پروہ بن گئے کیونکہ اتحاد آ چکا ہے اور دوسرے کے اپنے اصول و پروہ تھے ہی پہلے کے جو اصول و پروہ تھے وہ بھی اس کے اس کے بھی کیا بن گئے کیونکہ دونوں میں کیا آ چکا اتحاد آ چکا جب ایک ہو گئے تو ایک دوسرے کے اصول و پروہ بھی ایک دوسرے کے اصول و فروڑ بن گئے اور اصول و فروڑ تو انسان پر کیا ہوتے ہیں حرام اس عورت پر اپنے والد کے ساتھ نکاح حرام تھا ہمیشہ کے لئے اپنے سگے بیٹے کے ساتھ نکاح حرام تھا اب خاون کے ساتھ اتحاد آیا تو خاون کے اصول و فرو بھی اس پر ہمیشہ کے لئے کیا ہو گئے حرام ہو گئے خاون کے والد کے ساتھ اب یہ کبھی نکاح نہیں کر سکتی خاون سے چاہے صلاح بھی لے لے خاون کے بیٹے کے ساتھ اب کبھی نکاح نہیں کر سکتی چاہے خاون سے صلاح لے لے کیونکہ وہ اس کی بھی کیا بن چکے اصول اور صورت سمجھ میں آگئے ہاں تو دونوں میں اتحاد آ چکا لہٰذا ایک کے اصول و خرو دوسرے کے بھی اصول و خرو ہوئے اور دوسرے کے اصول و خرو پہلے کے بھی اصول و خرو ہوئے تو اپنے اصول و خرو تو پہلے ہی حرام تھے اب دوسرے کے بھی اپنے ہی بن گئے وہ بھی حرام ہو گئے پورا سمجھ میں آگئے بھئی اور یہ اصول و خرو جزیت اور اتحاد کسی وجہ سے آیا اولاد کی وجہ سے تو یہ وطی پہنچا اولاد ہونا ضروری نہیں ہے لیکن امکان تو ہے اور اولاد میں پھر کیا جائے گی جزیت اور بازیت اتحاد آ جائے گا تو جب یہ وطی پہنچانے والی ہے اولاد تک چاہے نہ پہنچائے نہ ہو اولاد لیکن پہنچانے والی تو ہے امکان تو ہے اسی وطی کی وجہ سے کیا حاصل ہوتی ہے اولاد تو لہٰذا اسی وطی سے گویا کیا آ گیا جزیت اور اتحاد آ گیا بھئی تو سبب کو کس کے قائم مقام گویا کر دیا گیا مسبب کے تو جس طرح حلال وطی اولاد تک پہنچاتی ہے اور خاون اور بیوی میں جزیت اور اتحاد پیدا کر دیتی ہے اور دونوں پر ایک دوسرے کے اصول و پروح حرام ہو جاتے ہیں اسی طرح حرام وطی بھی وطی اور حرام وطی بھی اولاد تک پہنچانے کا باعث ہے تو یہ حرام وطی بھی وطی اور موطوعہ میں جزیت اور بازیت پیدا کر دے گی لہٰذا زانی اور مذنیہ پر ایک دوسرے کے اصول و پروح کیا ہو جائیں گے حرام ہو جائیں گے بھئی یہاں تک بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی یہ ہے حرمت مصاہرت کا مسئلہ بھئی تو عند اللہ حناف کسی عورت کو شہوت سے ہاتھ لگا دیا بغیر خائل کے تو اس صورت میں بھی ایک دوسرے پر کیا ہو جائیں گے اصول و پروح حرام ہو جائیں گے بھئی اس پر پھر ایک اشکال ہوتا ہے گا آپ کے ذہن میں ابھی آپ نے پڑھا کہ انسان پر اپنی اولاد حرام ہے کیونکہ یہ اسی کا جوس ہے تو اپنا جوس انسان پر کیا ہوتا ہے حرام اور حلال وطی کی تو میاں بیوی میں بھی کیا آ گیا جزیت اور اصحاد آ گیا دونوں ایک دوسرے کا جز بن گئے جب ایک دوسرے کا جز بن گئے تو جز کو انسان پر حرام ہوتا ہے تو ایک ہوتی کے بعد میاں بیوی کو ایک دوسرے پر حرام ہو جانا چاہیے اس کال سمجھ میں آیا کہ یہ وطی یہ کیا پیدا کر دے گی جزیت اور اصحاد دونوں ایک دوسرے کا جز بن گئے اور جز کو انسان پر حرام ہوتا ہے تو میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے پر کیا ہو جانا چاہیے حرام ہو جانا چاہیے جواب یہ وہاں کہ یہ حکم پہلے سے معلوم ہے ہم بات کر رہے ہیں قیاس کی اور قیاس وہاں کیا جاتا ہے جہاں حکم پہلے سے معلوم نہ ہو اور میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہوتے ہیں شریعت نے کوئی حکم دیا ہے نہیں سمجھ میں آیا بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دیکھ لیں کہیں کی حکم لگایا گیا ہو کہ میاں بیوی ایک صحبت کے بعد ایک دوسرے پر حرام ہو گئے یہ حکم تو پہلے سے معلوم تھا ہمیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام نہیں ہوتے بھئی سمجھ میں آیا لیکن ہم نے قیاس صرف کہاں کیا ہے کہ حلال وطی کی وجہ سے اصول و فرو تو حرام ہو جاتے ہیں تو حرام وطی کی وجہ سے بھی اصول و فرو حرام ہوں گے یا نہیں اس حکم کا پتہ نہیں تھا تو اس کے لئے ہم نے قیاس کیا بھئی اس کے لئے ہم نے قیاس کیا ہے ہاں پھر اس کے ذہن میں اشکال آئے گا پھر اس کی وجہ کیا ہے میاں بیوی کو ایک دوسرے پر حرام کیوں نہیں حرام کو یہ تو ظاہر ہے کہ شریعت نے حرام قرار نہیں دیا تو اس کی وجہ کیا ہے وجہ اس کی بنابر ضرورت کے بنابر ضرورت کی بنابر حرام قرار نہیں دیا گیا بھئی ابقائے نسل کے لئے تاکہ نسل باقی رہے بھئی اگر حرام قرار دے دیا جاتا پھر تو نسل ہی باقی نہ رہے تو حکم تو پہلے سے ہمیں معلوم ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام نہیں ہاں پھر وجہ علماء نے یہ ذکر کی کہ یہ کس وجہ سے حرام نہیں بنابر ضرورت کے صرف علت بیان کی بھئی صورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ تو پہلے سے معلوم ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام نہیں ہاں پھر انسان علماء نے غور کر کے اس کی وجہ نکالی کہ کیا وجہ کیوں نے حرام قرار دیا گیا یہ علت تو پھر وہاں بھی موجود ہے تو اس کی علت انہوں نے یہ بیان کی کہ یہ ضرورت کی بنا پر اور وہ ضرورت کیا ہے ابقاء نسل نسل کو باقی رکھنا ورنہ تو نسل ہی باقی نہ رہے گی بھئی اگر ایک ہی صحبت پر میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں بھئی اچھا تو خرمت مساہرت کا مسئلہ آپ سب کو سمجھ میں آیا بھئی یہ ہے خرمت مساہرت اور اس پر اعتراض اس کا جواب سمجھ میں آیا کہ خاند اور بیوی جب ایک دوسرے کا جوز ہو گئے تو انہیں بھی کیا ہونا چاہیے ایک دوسرے پر حرام ہو جائنا چاہیے یہ جواب دیا گیا کہ یہاں ضرورت کی بنا پر خیاس کو سر کر دیا گیا اور وہ ضرورت کیا ہے ابقاء نسل نسل کو باقی رکھنے کے لئے آپ کتاب پر دیکھئے کہتے ہیں وَنَظِيرُ الْقِيَاسِ الْمُسْتَمْبَتِ مِنَ الْعِجْمَاعِ اس قیاس کی نظیر جو مستمبت ہے محفوظ ہے اجمع سے وہ کونسا قیاس ہے قیاس وَسْحُرُمَتِ اُمِّ الْمَذْنِيَةِ یہ مذنیہ لفظ ہے موزنیہ سارے اہم طور پر میں نے سنا ہے جس سے بھی سنا ہے مذنیہ اس لئے کہ یہ زنا یزنی راما یرمی کی طرح ہے زنا یزنی زنا ان فہوا زان ان رمی 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 فہوا رام ان پھر آگے کہاتا ہے وَرُمِيَا يُرْمَا رَمِيَا فَذَاقَ مَرْمِيَن اسی طرح وَذُنِيَا يُزْنَا فَذَاقَ مَذْنِيَن بَئے جس کے ساتھ زنا کیا گیا سمجھ میں ہے تو یہ میم کے فتحے کے ساتھ ہے بھئی دیکھئے بیوی کی ماں کا حرام ہونا اس کا پتہ تو قرآن سے چلا قرآن میں آتا ہے وہ امہاتِ نسائی امہاتِ نسائی کم بھئی کہ جو عورتیں حرام ہیں ان میں امہاتِ نسائی یعنی تمہاری بیویوں کی جو ماں ہیں ان کا بھی ذکر آ گیا وہ تم پر حرام ہیں اور وہاں وطیق کی شرط بھی نہیں لگائی گئی وطیق کی شرط بھی نہیں لگائی گئی اب یہ جو باندی ہے جب انسان اپنی باندی کے ساتھ صحبت کرے تو کیا اس باندی کی ماں بھی اس پر حرام ہے یا حرام نہیں تو اس پر تمام علماء کا اجمار ہے تمام فقہہ کا اجمار ہے کہ وہ باندی جس کے ساتھ انسان نے وطیق کی ہو اس کی ماں بھی کیا ہوتی ہے اس پر حرام ہوتی ہے کیونکہ اس کا ذکر تو قرآن اور حدیث میں نہیں تھا بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو اس پر اجمار ہوا بھئی ہر ایک کی رائے یہ ہوئی اور علت کیا ذکر کی گئی وہی علت جزیت اور بادیت کی وجہ سے وہ باندی جس کے ساتھ انسان صحبت کر لے اس کی ماں بھی اس پر کیا ہو جاتی ہے حرام اس پر اجمار کیا گیا اور علت کیا ذکر کی انہوں نے وہی جزیت اور بازیت کہ وطیق کی وجہ سے دونوں میں کیا آ جائے گی وطیق اور موطوع میں اتحاد آ جائے گا ان میں جزیت اور بازیت آ جائے گی ایک بوسرے کا جوز بان جائے گا دوسرا پہلے کا جوز بان جائے گا تو اس پر اجمار ہے کہ وہ باندی جس کے ساتھ انسان صحبت کر لے اس کی ماں انسان پر حرام ہوتی ہے اور اس کے علت فقہہ نے کیا بیان کی ہے جزیت اور بازیت بھی تو اس پر اجمار ہوا بھئی تو اس پر ہم قیاس کرتے ہیں کہ جو مزنیہ ہے وہ عورت اس کے ساتھ زینہ کیا گیا اس مزنیہ کی ماں بھی زینہ کرنے والے پر کیا ہو جائے گی حرام ہو جائے گی کیونکہ یہاں بھی وہی علت ہے جزیت اور بازیت والی باز سمجھ میں آگئے تو یہ جو ہم نے مزنیہ کی ماں کو قیاس کیا کس پر قیاس کیا وہ باندی جس کے ساتھ صحبت کی ہے اس کے ماں پر قیاس کیا اور اس باندی کی ماں کا حرام ہونا یہ کس کا پتہ کس سے چلا تھا اجمار سے تو لہٰذا مزنیہ کی ماں کو قیاس کرنا کس پر تو یہ وہ قیاس ہے جو مستمت ہو رہا ہے کس سے اجمار سے مسئلہ سب کو سمجھ میں آگیا بھئی تو کہتے ہیں بھئی قیاس حرمتی امی المزنیہ قیاس کرنا مزنیہ کی ماں کی حرمت کو على حرمتی امی امی امتی ہلتی وطی اہا امتی ہلتی وطی اہا وہ باندی جس کے ساتھ کیا کی ہے وطی کی ہے جی اس کی ماں کی حرمت پر ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے ترجمہ سمجھ سے کرنا وہ باندی جس سے وطی کی ہے اس کی ماں کی حرمت پر قیاس کیا کس کو قیاس کیا مزنیہ کی ماں کی حرمت کو المستفادہ تھی جو حاصل ہو رہی ہے من الاجمع کیا حاصل ہو رہی ہے اجمع سے حرمت امی امتی ہلتی وطی اہا یہ مستفاد ہو رہی تھی اجمع سے اور اس پر قیاب کیا کس کو حرمت امی المزنیہ بے علت الجزئیت والبازیت جزئیت اور بازیت کے علت کی وجہ سے کہ جوہاں پر کیا علت ہے کہ واطی اور موطوعہ کے ترمیان جزئیت اور بازیت آ جاتی ہے یعنی دونوں ایک دوسرے کا جز بن جاتے ہیں دونوں کے اندر اتخاذ آ جاتا ہے وَإِنَّمَا أَوْرَدَا یہاں سے اب دوسری بحث کر رہے ہیں بھئی دوسری بحث کس بارے میں ہے کہ ماتن نے جی قیاس کو الک کیوں ذکر کیا عبارت کیوں لائے اعتراض ہوتا ہے بھئی کہ اصول شرعہ آپ نے کہا تین ہیں اور پھر کہا اصل رابع قیاس ہے آپ ساروں کو کٹھا ذکر کر دیتے اور یوں کہہ دیتے کہ اصول شرعہ چار ہیں کتاب سنت اجماع امت اور قیاس یہ قیاس تو آپ نے الگ اصل الرابع کہہ کر کیوں ذکر کیا بھئی جواب دے رہے ہیں وَإِنَّمَا أَوْرَدَ بِحَاظًا نَمَطِ نمت کا معنی ہو تعمیم پر فتحہ ہے طرح کو بھئی طریقے کو وَإِنَّمَا أَوْرَدَ اور ماتن لائے ہیں اپنے کلام کو اپنی عبارت کو بِحاظًا نمتی اس طرح پر وَلَمْ يَقُلْ اور یہ نہیں انہوں نے کہا کہ اَنَّا أَصُولَ شَرْعِ اَرْبَعَاتٌ کے اصول شرع چار ہیں الْكِتَابُ وَالْسُنَّتُ وَالْإِجْمَعُ وَالْقِيَاسُ یہ انہوں نے نہیں کہا بلکہ اس طرح پر لائے ہیں کہ اول اصل الرابع القیاس یہ کیوں کیا دو جواب دیں گے والانا پہلا جواب لِيَقُونَ تَنبیح ہم تاکہ اس بات پر تنبیح ہو جائے کہ عَلَا أَنَّا الْأُصُولَ اُوَلَ قَطْعِيَةٌ کے پہلے اصول کیا ہیں قطعی ہیں وَالْقِيَاسُ زَنِّيُن اور قیاس کیا ہے زنی ہے بیٹ پہلے اصول قطعی ہیں اور قیاس زنی ہیں پہلے اصول جو ہیں یقین کا فائدہ دیتے ہیں کہ قطعی طور پر بات ایسی ہی ہے اس میں کسی قسم کا شف اور شباہ نہیں جبکہ قیاس زنی ہے یعنی غالب گمان یہ ہے اس دلیل کی وجہ سے غالب گمان یہ ہے کہ بات اسی طرح ہے سمجھ میں آیا بھئی غالب گمان اس لئے کہا کہ پہلے اصول چونکہ قطعی تھے اور قیاس زنی تھا تو یہ فرق سمجھانے کے لیے ان تین کو الگ ذکر کیا اور اس کے بعد قیاس کو الگ ذکر کیا آگے بھئی ایک اور بات بتلانا چاہتے ہیں شارے بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کہا پہلے اصول قطعی ہیں اور قیاس کیا ہے زنی کہتے ہیں یہ اکثر کے اعتبار تھے ورنہ ہمیشہ نہیں بعض وقت جو مثلا سنت کو آپ نے کیا کہا حدیث کیا ہے قطعی ہے لیکن بعض وقت حدیث بھی کیا ہوتی ہے زنی کیونکہ وہ خبر واحد ہوتی ہے خبر واحد جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں بھئی دیکھئے یاد رکھئے ایک خبر حدیث کی تقسیم ہے ایک تقسیم محدثین کرتے ہیں ایک فقہہ کرتے ہیں فقہہ کی تقسیم یہ ہے کہ حدیث تین قسم پر ہے خبر متواتر خبر مشہور اور خبر واحد یا خبر آحاد بھی کہتے ہیں خبر متواتر اسے کہتے ہیں جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اتنے زیادہ ہوں کہ جھوٹ پر ان کا اجتماع اقل سمجھے کہ جھوٹ پر ان کا اجتماع اتنے لوگ اس بات کو نقل کر رہے ہیں اور اتنے لوگوں کا تو جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے معلوم ہو بات ایسی ہی ہے یقین کا فائدہ پھر دوسری ہے خبر مشہور جس میں نقل کرنے والے اتنے زیادہ نہ ہوں لیکن تین سے کم بھی کسی طبقے میں نہ ہوں بھئی صحابی سے روایت کی ہے پھر آگے نقل کس نے کیا سابعی نے سابعی سے کس نے نقل کیا سابعی نے لیکن کسی بھی طبقے میں روایت کرنے والے تین سے کم نہیں ہیں بھئی تین چار پانچ آدمی اسی حدیث کو روایت کر رہے ہیں ہر طبقے کے اندر تو یہ کیا کہلائے کی خبر مشہور اور اگر کسی طبقے میں آ کر روایت کرنے والے تین سے کم ہو گئے دو یا ایک رہ گئے مطلب اس طبقے میں آ کر صرف روایت کرنے والے اس حدیث کو روایت کرنے والے کتنے ہیں صرف دو ہیں یا صرف ایک ہے تو پھر یہ کہہ کہلاتی ہے خبر واحد یا خبر آخاد اور یاد رکھئے کہ خبر واحد جو ہوتی ہے یہ ذن کا فائدہ دیتی ہے یقین کا فائدہ نہیں دیتی یہ تھی فقہا کی تقسیم حدیث محدثین اور تقسیم کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں حدیث یا تو خبر متواتر ہوگی یا خبر آخاد ہوگی بس خبر متواتر جس کے روایت کرنے والے اتنے زیادہ ہوں کہ عقل ان کے اجتماع علی القذب کو محال سندے اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ کیا ہے خبر آخاد ہے پھر خبر آخاد کی آگے تقسیم کرتے ہیں وہ کہ خبر آخاد تین قسم پر ہے خبر مشہور خبر عزیز اور خبر غریب مشہور عزیز غریب مشہور جس کے اندر روایت کرنے والے کسی زمانے میں تین سے کم نہ ہو عزیز جس کے اندر روایت کرنے والے کسی زمانے کے اندر دو سے کم نہ ہو اور غریب جس کے اندر کسی نہ کسی زمانے میں یا سب زمانوں میں روایت کرنے والا ہے ایک ہو گئی سمجھ میں آیا تو لہٰذا یہاں ہم کونسی کتاب پڑھ رہے ہیں اصول فقا کی لہٰذا یہاں خبر واحد سے کونسی خبر واحد مراد ہوگی جو فقاہ کے نزدیک ہے اور ان کے نزدیک خبر واحد وہ ہے جس کے روایت کرنے والے کسی زمانے میں تین سے کن ہوں دو یا ایک ہوں اور یہ کسی چیز کا فائدہ دیتی ہے بس حدیث تو قطعی ہوتی ہے وہ تو یقین کا فائدہ دیتی ہے لیکن ایک اب چونکہ روایت کرنے والے تو ہیں اب اس وجہ سے یقین کا فائدہ نہیں دے گی بلکہ کس کا فائدہ دے گی زن کا دیکھا تو بعض وقت حدیث انہوں نے کہا تھا وہ قطعی ہے لیکن بعض وقت حدیث بھی کیا ہو جاتی ہے زنی ہو جاتی ہے اور اسی طرح قیاس کا کہا کہ قیاس زنی ہے لیکن کبھی کبھار قیاس بھی قطعی ہو جاتا ہے بھئی وہ کب کہتے ہیں جد کہ اس کی علت منسوس ہو نس میں آئی ہو جیسے بھئی وہ گندگی علت بنایا تھا بھئی کس کے لئے خرمت لواسط کے لئے تو یہ اس علت کا پتہ کس سے چلا نس سے نس بھئی قرآن اور حدیث کو کہتے ہیں نس سے پتہ چلا بھئی تو یہ جس علت کا پتہ نس سے چلے وہ تو قطعی ہے تو لہٰذا اس پر جو قیاس کیا جائے وہ بھی کیا ہوگا قطعی ہوگا تو دیکھو قیاس کبھی قطعی بھی ہو جاتا ہے یقین کا بھی فائدہ دیتا ہے جیسے یہاں تھا سمجھ میں آیا تو لہٰذا ہم آگے بتلا رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے کہا کہ پہلے تین اصول قطعی ہیں اور قیاس زنوی ہیں یہ ہمیشہ نہیں ہے بلکہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے اکثر قیاس زنوی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھار قطعی ہی ہو جاتا ہے اور یہ تین اصول جو ہیں یہ کیا ہیں اکثر قطعی ہیں لیکن کبھی کبھار ان میں زنوی بھی کوئی ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں وَحَادَا بِعْتِبَارِ الْأَغْلَبِ وَالْأَكْسَرِ یہ اغلب اکثر کے اعتبار سے ہے اغلب اکثر کا ایک معنی وَإِلَّا فَالْعَامُ الْمَخْصُوصُ مِّنْهُ الْبَعْجِ ورنہ وہ عام جسے مخصوص کر لیا جائے بات کو دیکھئے بھئی عام قطعی ہے آپ نے پڑا ہے لیکن اس عام کے اندر عام میں عموم ہوتا ہے یہ کئی افراد اس میں شامل ہوتے ہیں لیکن کبھی اس میں خصوص کیا جاتا ہے اور اس حکم سے بعض افراد کو نکال لیا جاتا ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے عام مخصوص البعض اور عام مخصوص البعض یہ زنی ہے یہ قطعی نہیں تو دیکھو عام تھا قطعی لیکن اس سے جب بات کی تخصیص کر لی گئی تو یہ کیا بن گیا زنی بن گیا بھئی تو کہتے ہیں فَالْعَامُ الْمَخْصُوصُ مِّنْهُ الْبَعْضُ وَخَبَرُ الْوَاحِدِ زَنیُن عام مخصوص البعض اور اسی طرح خبر واحد یہ زنی ہیں وَالْقِعَاسُ بِعِلَّةِ مَنْسُوسَةٍ قَطْعِيَةٌ اور اسی طرح وہ قیاس جو علت منسوسہ کے ساتھ ہو یعنی وہ علت جو نص میں آئی گی ہے قطعی یہ قیاس کیا ہوتا ہے قطعی ہوتا ہے لیکن یہاں پر محشی نے بڑی پیاری بات کی ہے بھئی محشی فرماتے ہیں بھئی کن نہیں بھئی اشارہ آپ کی بات درست نہیں ہے قیاس ہمیشہ زنی ہوگا اور وہ پہلے تین اصول ہمیشہ کیا ہوں گے قطعی ہی ہوں گے ہمیشہ کیا ہوں گے قطعی ہاں جو وہ زنی ہوتے ہیں کسی عارض کی وجہ سے ہوتے ہیں عام ہمیشہ قطعی ہے لیکن یہ ایک عارض کی وجہ سے کیا بن گیا زنی اور وہ عارض کیا تھا کہ اس سے باقی کیا تردی گئی ہے تفصیت حدیث ہمیشہ قطعی ہوگی لیکن یہاں پر یہ حدیث جو ہے یہ زنی بن گئی عارض کی وجہ سے اور وہ عارض کیا ہے کہ کسی زمانے میں اس کے روایت کرنے والے تین سے کام ہیں اور قیاد ہمیشہ زنی ہی ہوگا لیکن کسی عارض کی وجہ سے قطعی ہی ہو سکتا ہے جیسے کہ یہ اس کی علت کا پتہ کس سے چلا نفس سے چلا اس کے یہ قطعی ہو گیا سمجھ میں آیا بھئی تو انہوں نے تو کہا تھا اکثر آقات قیاد زنی ہوتا ہے کبھی قطعی بھی ہو سکتا ہے اور تین اصول سلاسہ اکثر آقات کیا ہوتے ہیں قطعی ہوتے ہیں کبھی زنی بھی ہو سکتے ہیں محشکتیں نہیں نہیں قیاد ہمیشہ زنی اور اصول سلاسہ ہمیشہ قطعی ہی ہیں ہاں کسی عارض کی وجہ سے اصول سلاسہ میں کوئی زنی بھی ہو سکتا ہے اور قیاد میں قطعی بھی ہو سکتا ہے تو ایک جواب یہ لے دیا مالانا پہلا جواب کیا دیا بھئی پیچھے کہ یہ جو الگ ذکر کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ کیونکہ یہ پہلے تین قطعی ہیں اور قیاد زنی ہے اس کا پتہ لگ جائے ولی انہو سے دوسرا جواب دے رہے ہیں اور اس وجہ سے اس طرح ذکر کیا کہ لما قالا کہ ماتین نے جب کہا ولی افس لو کہ بھئی ماتین اس کے لئے بات لوگ قیاد کے منکر ہیں بھئی قیاد کو مانتے ہی نہیں ہیں تو اگر انہی کے ساتھ ذکر کر دیتےے قیاد کو کہ افصول چار ہیں ان میں قیاد بھی تو اس صورت میں بھی ان کی ان کا رد ہو جاتا منکرین قیاد کا کیا ہو جاتا رد ہوتا لیکن صراحتا نہیں ہوتا زمنا ہو جاتا کیونکہ جب اصول میں قیاد کو ذکر کر دیا معلوم ہو قیاد بھی اصل ہے اور تم تو مانتے نہیں بھئی تو ان کا رد ہو گیا لیکن جب کہا والاصل الرابع القیاد تو اب صراحتا ان کا کیا ہو گیا رد تو اگر اس طرح ذکر کرتے تو زمنا رد ہوتا اور جب اس طرح ذکر کیا تم ان کے لئے نے قیاد کا رد ہوا صراحتا ہوا تو کہتے ہیں ولی انہو لما قالا اس سے کہ جب ماتین نے یہ فرمایا والاصل فرمایا تو کانا ردا على منکرین قیاس قضا تو یہ رد ہوا منکرین قیاس پر قضا و صریحا ارادے سے اور صراحتا ولما قالا اچھا یہاں سے ایک اور فائدہ بتلا رہے ہیں کہ ماتین نے کہا والاصل الرابع تو جو یہ رابع کا لحظ کہا اس رابع کے ذریعے بتلا دیا کہ قیاس کا درجہ چوتھا ہے قیاس کا درجہ چوتھا ہے اور جب تک ان پہلے تین میں حکم موجود ہے قیاس کی کوئی ضرورت قیاس چوتھے نمبر پر ہے اس کی طرح تب جائیں گے جب ان تین کے اندر ہمیں حکم نہ ملے بھئی تو کہتے ہیں وَلَمَّا قَالَ الرَّابِعُ جب ماتین نے رابع کہا قَانَ الدَّالًّا تو یہ دلالت کرنے والا ہے عَلَا أَنَّ اس بات پر کے مرتبت تَحُوا بعد الْعُصُودِ السَّلَاستِ کہ اس کا مرتبہ اُصُودِ السَّلَاستِ کے بعد ہے فَمَا دَامَقَانَ الْحُکْمُ مَوْجُودًا تو جب تک وہ حکم موجود ہے فِي وَاحِدٍ مِنَ السَّلَاستِ تین میں سے کسی ایک کے اندر لم يحتج قیل القیاسی اس وقت قیاس کی حاجر نہیں تو اس میں دو جواب بھی ذکر کر دیئے تیراز کے کیوں اس طرح ذکر کیا پہلی وجہ یہ کیونکہ وہ پہلے تین قطعی ہیں اور قیاس کیا ہے ذنبیہ دوسری وجہ یہ تاکہ منکرین قیاس کا صراحتاً کیا ہو جائے رد ہو جائے ایک اور جواب بھی بعض علماء نے ذکر کیا صاحبِ توزی ذکر فرماتے ہیں یہ تین جو ہیں یہ مصبتِ حکم ہیں اور قیاس مظہرِ حکم ہے مصبت نہیں ہم کہتے ہیں یہ بات قیاس سے ثابت ہے بھئے قیاس ثابت نہیں کرتا صرف ظاہر کرتا ہے حکم ایسا تھا لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا قیاس نے اس کو آ کر کیا کر دیا ظاہر کر دیا ہاں ثابت کس سے کیا ہے جس وہ اصولِ صلاح جہاں سے علت آپ نے نہیں ہے اسی سے کیا ہے حکام ثابت حکم تو اسی سے ثابت ہے لیکن ظاہر کس نے کیا خیاس نے تو قیاس کی طرف جو حکم کی نسبت ظاہرا کی جاتی ہے یہ مجازن ہے قیاس ثابت نہیں کرتا بلکہ کیا کرتا ہے ظاہر کرتا ہے اس اعتباسی بھی قیاس ان سے مختلف ہے اس لیے اس کو الگ بھی کر کیا یہاں سے تیسری بحث کر رہے ہیں ایک اعتراض کر رہے ہیں مطن پر اب ایک اعتراض ہوتا ہے اس کا جواب ذکر کرنے لگے ہیں بھئی آپ نے کیا کہا کہ یہ چاروں کیا ہیں اصول ہیں کہتے ہیں بھئی یہ چاروں اصول تو نہیں ہیں بعض اعتباس سے یہ چاروں خرابی ہیں یہ خروع بھی ہیں بھئی تو ان کو اصول کہنا صحیح نہیں جیسے بھئی کتاب اللہ سنت اور اجماع کتاب اللہ اور سنت یہ فرہ ہیں ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کی اللہ اور رسول پر ایمان لائیں گے تو پھر کیا کریں گے کتاب اور سنت کو بھی تسلیم کریں گے تو کتاب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان یہ اصل ہوا اور کتاب اللہ اور سنت کیا ہوئی اس کی فرہ ہوئی تو دیکھو یہ فرہ ہیں اس اعتبار سے اور آپ نے تو مطلع میں کیا فرمایا تھا یہ اصول ہیں جواب دیں گے مالانا کہ بھئی ہم نے حکم کے اعتبار سے بتایا تھا حکم کے اعتبار سے یہ اصل ہیں اگر کسی اور کے اعتبار سے یہ فرہ بھی ہوں تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے بھئی اسی طرح اجماع بھی فرہ ہے دعی کی اور اسی طرح قیاف وہ ان تینوں کی کیا ہے فرہ ہے کہتے ہیں سم ملاباتا پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ اصول جو ہیں فروحوں کسی اور چیز کے لئے اس لئے کہ یہ سارے کے سارے اصول ہیں کس کی نسبت سے حکم کی نسبت سے اصول ہیں ہر چیز کے اعتبار سے اصول نہیں فَلْكِتَابُ وَالسُنَّتُ فَرْعٌ لِلْتَصْدِقِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ بس کتاب اور سنت جو ہیں وہ فرہ ہے تصدیق باللہ اور تصدیق بِرَسُولِهِ یعنی ایمان باللہ کے بھئی اور ایمان بالرسول کی وَالْعِجْمَعُ فَرْعٌ لِلْدَاعِ اور اجماع فرہ ہے دعی کی بھئی اجماع فرہ ہے دعی دعی سے مراد وہ دلیلِ زنی ہے جس کی وجہ سے ہر مشتہد کی رائے یہی بند گئی اور پھر اجماع ہو گیا کوئی نہ کوئی دلیلِ زنی چاہیے یعنی چاہیے مشتہد ایک مسئلے میں ایک رائے پیش کرتا ہے ویسی پیش کر دیتا ہے یا کسی دلیل کے ذریعے پیش کرتا ہے سمجھایا؟ تو ہر مشتہد کے پاس کوئی نہ کوئی دلیلِ زنی تھی اور اس کے ذریعے اس نے کیا کیا؟ بتلایا کہ مسئلہ اسی طرح یہ مسئلہ اسی طرح یہاں تک ساروں کی رائے ایک ہی ہو گئی تو یہ جو ساروں کی رائے ایک ہوئی اور یہ جو اجماع ہوا یہ خود بخود ہوا یا اس دعی کی وجہ سے ہوا اس دلیلِ زنی کی وجہ سے ہوا اس دعی اور اس دلیلِ زنی کی وجہ سے ہوا تو لہذا قیاس اس کی فرہ ہے قیاس اس کی فرہ ہے اس دعی کی وجہ سے یہ اجماع ہوا تو کہتے ہیں اجماع فرہ ہے دعی کی وَالْقِيَاتُ فَرْعُن لِسَّلَا صَدِي اور قیاس ان تینوں کی فرا ہے وَوَجْهُ الْحَسْر یہاں سے چوتھی بحث کر رہے ہیں بھئی چوتھی بحث اس کے اندر وجہ حصر بیان کریں گے اور اس وجہ حصر پر ہونے والے کہتے رات کا جواب دیں گے بھئی آسان باتیں ہیں دیکھئے بھئی وَوَجْهُ الْحَسْرِ پہلے سن لیجئے بھئی بھئی ان چار میں کیوں بند کیا آپ نے کہا اصول شرح کتنے ہیں کل چار ہیں بھئی چار میں کیوں بند ہے اس کی وجہ کیا ہے بتلائیں گے کہ اس لیے کہ استدلال کرنے والا وہ یا تو استدلال کرے گا وحی سے یا غیرے وحی سے اگر وحی سے استدلال کرتا ہے تو وہ وحی مطلوع ہوگی یا غیرے مطلوع مطلوع کا معنی جس کی تلاوت کی جائے مطلوع گن کیا معنی جس کی یعنی جس کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے بھئی اور نماز میں کس صرف کس کی تلاوت ہوتی ہے کتاب اللہ کی ہوتی ہے سنت کی تلاوت نہیں لہٰذا قیاد کرنے والا استدلال کرے گا استدلال جی مشتہد 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 یا تو استدلال کرے گا کس سے وحی سے استدلال کرے گا یا غیرے وحی سے اور وحی پھر مطلوع ہوگی یعنی اس کی تلاوت نماز میں جائز ہوگی یا جائز نہیں اگر جائز ہے تو وہ کیا ہے کتاب اللہ اگر غیر مطلوع ہے وہ وہی تو وہ کیا ہے سنتِ رسول اور اگر وہ مشتہد وہ استدلال غیر وہی سے کرتا ہے تو پھر اس طورت میں وہ رائے ہوگی ایک مشتہدی مشتہد کی یا تمام مشتہدین کی اگر تمام کی رائے ہو تو یہ اجماع ہے اور اگر بات کی رائے ہو تو یہ سیاس ہے وجہ حصر سمجھ میں آگئی بھئی دیکھئے یہی بیان کر رہے ہیں وَوَجْبُ الْحَسْرِ اور وجہ حصر فیحاد ہی الاربعین چار کے اندر حصر کی وجہ یہ ہے کہ ان المستدل لا یقلو کہ مستدل استدلال کرنے والا یعنی مشتہد لا یقلو وخالی نہیں ہے کہ امم یا تمس قبل وحی او غیرہی کہ وہ یا تو استدلال کرے گا وحی کے ذریعے یا غیرے وحی کے ذریعے دونوں میں دو دو صورتیں آئیں گی تو وحی کے اندر کہتے ہیں وَلْوَحْيُ امم مطلوعون وَهُوَ الْكِتَابُ وَحی یا تو مطلوع ہوگی یعنی اس کی تلاوش کرنا جائز ہوگی کس کے اندر نماز میں اور وہ کتاب اللہ ہے او غیرہو یا وہ کیا ہوگی غیرے مطلوع ہوگی وہ سنت اور وہ سنت یعنی حدیث ہے اچھا اور اگر وہ غیرے وحی سے استدلال کرے تو وہ غیرے وحی اگر وہ سب کا قول تھا فَالْإِجْمَاعُ تو پھر وہ اجمع ہے وَإِلَّا فَالْقِيَاسُ وَرْنَا وہ قِيَاس ہے وَأَمَّا شَرَائِعُ مِنْ قَبْلِنَا جی یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال یہ اعتراض کرنے والا اعتراض مثلا کرتا ہے کہ اے صاحبِ کتاب آپ نے کہا شرع کے عدللہ چار ہیں ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں شرع کے عدللہ چار نہیں ہے بلکہ چھے ساتھ آٹھ ہیں اس کے عدللہ اس لیے کیونکہ پچھلی امتوں کا عمل جو ہے وہ بھی ہمارے لیے دلیل بنتا ہے اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں جیسے بنی اسرائیل کو ایک حکم یہ بھی قصاص کا حکم دیا گیا تھا کہ ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان دانت کے بدلے دانت وغیرہ یہ حکم دیا گیا تھا اور یہ اس شریعت کے اندر بھی ہے معلوم ہوا پچھلی شریعتوں کے احکام یا پچھلی شریعتیں بھی ہمارے لیے دلیل ہیں اور اصل ہیں ان سے بھی احکام ثابت ہوتے ہیں اسی طرح ایک تعامل و ناث ہے یہ ایک دلیل لوگ آپس میں اس کا معاملہ کرتے ہوں باہم اس پر عمل کرتے ہوں یہ بھی کس چیز کی ہے کسی چیز کے جائز ہونے کی دلیل ہے سمجھ میں آیا جیسے چیزیں کرایا پر دی جاتی ہیں اور کرایا پر لینے والا اس چیز کا مالک ہو جاتا ہے یا صرف اس کے نفع کا مالک ہوتا ہے نفع اور نفع کے بدلے کرایا پر دینے والا پیسے لیتا ہے مثلا آپ گاڑی لیتے ہیں تو آپ گاڑی کے مالک نہیں بن گئے بلکہ آپ صرف اس سے نفع اٹھانے کے مالک بنے ہیں اور اس کے بدلے وہ پیسے لیتا ہے لیکن بھئی پیسے تو اس چیز کے بدلے ہوتے ہیں قیمت تو اس چیز کی ہوا کرتی ہے جس کے اندر بقا ہو منافع کے اندر تو کوئی بقا نہیں ہر ہر لمحے میں نئے نئے منافع آتے ہیں اور پچھلے گزرتے جلے جاتے ہیں تو ایک چیز جو ٹھیرتی نہیں ہے ایک لمحے کے لیے آئی اور پھر گزر بھی گئی آئی اور گزر بھی گئی تو اس کی قیمت کہاں سے ہو گئی کیونکہ قیمت تو اس چیز کی ہوتی ہے جس میں بقا ہو آپ بازار سے جاتے ہیں کھانا خرید کر لاتے ہیں بھئی بازار میں خریدا کھانا تھا یا نہیں تھا آپ کمرے تک پہنچے کھانا موجود ہے یا نہیں موجود اس میں بقا ہے تو جو بھی آپ چیز خریدتے ہیں اس میں بقا ہوتی ہے اس سے لے لیتے ہیں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں محفوظ کریں کھائیں استعمال کریں جو بھی لیکن اس میں بقا ہے جبکہ منافع میں تو بقا ہی نہیں ایک ایک لمحے کے منافع بدلتے جا رہے ہیں اس سیکنڈ کے اندر جو نفع تھے وہ ختم ہو گئے اگلے سیکنڈ والے آ گئے اس سے اگلے سیکنڈ میں وہ پچھلے بھی گزر گئے نئے آ گئے سورت سمجھ میں آ گئی مثلا جیسے آپ ایک مکان کرایا پر دیتے ہیں ہر مہینے کا ہزار روپیہ مثلا کرایا وصول کرتے ہیں آپ یوں کریں ایک سال تک مکان کرایا پر نہ دیں یہ ساری ایک سال کی رہائش کٹھی کر لیں پھر دے دینا کسی کو ایسا ہو سکتا ہے نہیں رہائش گزرتی وہ لمحات گزرتے چلے جارہے ہیں منافع ختم ہوتے چلے جارہے ہیں وقت کے ساتھ سورت سمجھ میں آ گئی تو منافع کے اندر بقانی تو اس کی پھر قیمت کیسے ہو تو وہاں اور دلیلوں کے ساتھ ایک تعامل الناس کی دلیل پر علامہ ذکر کرتے ہیں سمجھ میں ایک تو حادیث وغیرہ بھی ہیں اور تعامل الناس کے لوگوں باہم اس کا معاملہ کرتے ہیں معلوم ہوا یہ جائز ہے یہ کیا ہے لوگ آپ اس میں معاملہ اس طرح کرتے ہیں کرایا پر دیتے ہیں ہمارے تمام مسئلات اسی طرح کرتے تھے ان کے سامنے معاملات ہوتے تھے وہ بھی چیزیں کرائے پر لیتے تھے اس قسم کے معاملات کرتے تھے تو یہ تعامل الناس لوگوں سب لوگوں کا تمام مسلمانوں کا باہم ایک چیز پر عمل جاری ہونا یہ بھی اس چیز کے جائز ہونے کی دلیل ہوتی ہے تو معلوم ہوا تعامل الناس سے بھی احکام ثابت ہوتے ہیں سورت سمجھ میں آگئی تعامل الناس سے بھی تو آپ نے تو کہا تھا چار ہیں ہم نے آپ کو بتایا گزشتر شریعت سے بھی احکام ثابت ہوتے ہیں ہم نے بتلا دیا کہ تعامل الناس سے بھی کیا ہوتے ہیں احکام ثابت ہوتے ہیں اسی طرح قول صحابی ہے اس سے بھی احکام ثابت ہوتے ہیں ایک مسئلے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے ان کی حدیث نہیں ہے تو پھر ہم کس کو لے لیتے ہیں صحابی کا خود صحابی فرماتے ہیں یہ مسئلہ اس طرح ہے ہم ان کو لے لیتے ہیں اس مسئلے کس طرح تو قول صحابی کے ذریعے بھی دیکھو مسئلہ کیا ہوتا ہے احکام ثابت اسی طرح استحصان ہے اس کو بھی شمار کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے استحصان کہتے ہیں قیاس کو چھوڑ کر آسان حکم کی طرف جانا لوگوں کی سہولت کے لئے استحصان کسے کہتے ہیں قیاس کو چھوڑ کر زیادہ آسان حکم کی طرف چلے جانا اس کو استیار کر لینا اس لئے لوگوں کی آسانی کے لئے اس کو استحصان کہتے ہیں استحصان کا لغوی معنی ہے پسند کرنا پسند کرنا تو اس کو بھی استحصان اس لئے کہتے ہیں کہ یہ پسندیدہ ہے بھئی کہ لوگوں کی آسانی کے لئے کیا کی جائے سہولت کے لئے مسئلے میں آسانی کی جائے بھئی اس لئے اس کو استحصان کہتے ہیں اسے قیاس خفی بھی کہتے ہیں تو اس قیاس خفی کی وجہ سے کیا کر دیا جاتا ہے جلی یا قیاس ظاہر کو چھوڑ دیا جاتا ہے بھئی تو بعد مسائل میں استحسان بھی دلیل بنتی ہے جیسے دیکھئے بھئی اس کی مثال انہوں نے حاشے میں ذکر کی ہے بھئی دیکھو درندوں کا جھوٹا جھوٹا حرام ہے کیوں اس لئے کہ درندے جب پیتے ہیں ان کا لعاب پانی کو لگے گا اور درندے ہیں حرام تو ان کا گوشت ہوا نجس اور اسی گوشت سے پیدا ہوتا ہے لعاب بھی تو جب پانی پییں گے تو وہ لعاب پانی میں لگے گا پانی میں آئے گا بھئی اور جب نجس پانی میں مل گئی تو پانی پر بھی کیا حکم لگا دیں گے حرام ہونے کا اسی طرح جو شکار کرنے والے پرندے ہیں ان کے جھوٹا بھی کیا ہونا چاہیے قیاس تقاضہ کرتا ہے وہ بھی کیا ہونا چاہیے حرام کیونکہ شکار کرنے والے پرندے جو ہیں وہ حرام ہیں معلوم ہو ان کا گوشت نجس ہے جب گوشت نجس ہے تو ان کا لعاب بھی کیا ہوا نجس جب وہ پییں گے تو وہ لعاب پانی سے ملے گا تو لہٰذا پانی بھی نجس ہونا چاہیے تو قیاس جلی چون کے جھوٹے کے نجس ہونے کا تقاضہ کرتا ہے لیکن استحسانا ان کے جھوٹے کو پاک قرار دیا گیا کیوں استحسانا بھئی حکم کو آسان بنایا گیا وجہ کیا کہتے ہیں بھئی دراصل پرندے پیتے ہیں چونچ سے اور یہ چونچ جو ہے یہ ہڈی ہے اور ہڈی کے اندر نجاست سرائت نہیں کرتی بھئی اس کے اندر نجاست سرائت نہیں کرتی تو یہ ہڈی سے پیتے ہیں تو ہڈی پاک ہے لہٰذا پاک چیز کے ذریعے پانی پیئے انہوں نے تو اس وجہ سے اب یہ پانی ناپاک نہیں ہوگا تو دیکھو استحسان کو دلیل بنایا ہے یا نہیں بھئی استحسان کو بھی دلیل بناتے ہیں اسی طرح اور بھی چیزیں ہیں تو لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ اصول شرع چار ہیں یہ درست نہیں اصول شرع تو ہم نے ذکر کر دیا اس سے بھی زیادہ ہونے چاہیے تھے تو جواب دے رہے ہیں کہ نہیں بھئی باقی جتنی بھی چیزیں آپ نے ذکر کی وہ انہی چار میں سے کسی کے ساتھ آخر مل جائیں گی انہی میں داخل ہیں بھئی ان سے علیدہ چیز نہیں دیکھیں کہتے ہیں وَأَمَّا شَرَائِو مِنْ قَبْلِنَا بھاقی جو ہم سے پہلے کی شریعتیں ہیں فَمُلْحَقَتُمْ بِالْكِتَابِ وَالسُنَّتِ وہ ملحق ہیں کتاب اللہ اور سنتِ رسول کے ساتھ بھئی وہ پہلی شریعتوں جو ہیں وہ بھی ہمارے لئے دلیل بنتی ہے لیکن ویسی دلیل نہیں بنتی جب ان کا ذکر قرآن یا سنت میں حدیث میں آ جائے ان کے حکم کو برقرار رکھا جائے پھر وہ دلیل بنیں گی ویسے دلیل نہیں بنیں گی اسی طرح وَتَعَامُلُ النَّاسِ مُلْحَقُمْ بِالْعِجْمَائِ لوگوں کا تعامل یہ کس کے ساتھ ملحق ہے اجماع کے ساتھ جب تمام لوگ یہ معاملہ کر رہے ہیں معلوم ہوا کیا ہے اجماع ہے سمجھ میں آیا تو یہ اجماع بھی داخل ہو گیا وَقَوْلُ السَّحَابِيَ وَالسَّحَابِيَ کا قول بھی آپ نے کہا کہ یہ کیا ہوتا ہے دلیل بنتا ہے اس کو بھی شمار کرنا چاہیے کہتے ہیں بھئی قولِ صحابی اس کو وہ بھی کبھی قیاس کے ساتھ مل جائے گا اور کبھی سنت کے ساتھ اس لیے کہ قولِ صحابی دو قسم کا ہو سکتا ہے جو صحابی کا قول ہے یا تو وہ مدرک بلعقل ہوگا یا مدرک بلعقل نہیں یعنی مدرک بلعقل ہونے کا یہ معنی کہ آقل بھی اس تک خود بخود پہنچتی ہے یا آقل اس تک نہیں پہنچتی تو غیر مدرک بلعقل ہے صحابی نے قول کیا اب آقل بھی یہی فیصلہ کرتی ہے معلوم ہوا یہ قیاس ہے تو ہم اس کو کس کے ساتھ ملا دیں گے کیونکہ آقل اس تک پہنچتی ہے معلوم ہوا ہے صحابی نے بھی کیا کیا ہے قیاس کیا ہے اور اگر وہ ایسی بات کی ہے صحابی کا قول ایسا ہے کہ آقل تو اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی آقل کبھی بھی اس بات تک نہیں پہنچ سکتی لیکن صحابی فرماریں اس طرح ہے معلوم ہوا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوگا ورنہ آقل سے تو یہ بات معلوم نہیں ہو سکتی لہذا صحابی کا وہ قول جو مدرک بلعقل ہو وہ کس کے ساتھ مل گیا قیاس کے ساتھ اور وہ قول جو غیر مدرک بلعقل ہے وہ کس کے ساتھ مل گیا اگرچہ وہ یہ نہیں کہتا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے لیکن یہ بات تو حقل سے معلوم ہوئی نہیں سکتی اور وہ یہ بات کر رہے ہیں معلوم ہوئے اقینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اسی طرح والاستحصان ونحوہم الحقم بالقیاس اسی طرح استحصان اور جیسی چیزیں جو ہیں وہ ملی ہیں کس کے ساتھ قیاس کے ساتھ ملائی گئی ہیں تو خلاص بحث یہ ہوا کہ والاصل الرابع القیاس کے تحت شارع نے چار بحثیں ذکر کی میں نے بتلایا پہلی بحث قیاس کے بارے میں ہے تو اس بحث کے اندر آپ نے دیکھا کہ شارع نے ایک اعتراض ذکر کیا اور پھر اس کا جواب ذکر کیا اعتراض یہ تھا کہ قیاس کے ساتھ مستمت من حدیل اصول صلی اللہ تھا یہ قید بڑھانی چاہیے تھی ماتن نے بڑھائی مناسب یہ تھا کہ بڑھا لیتے ہوئی پھر جواب بھی ذکر کر دیا کہ مصنف نے کیا کیا شہرت پر ہی اقتفا کر لیا اور پھر آگے قیاس کی نظیریں ذکر کریں بھئی مثالیں ذکر کر دیں وہ قیاس جو مستمت ہوتا ہے کتاب اللہ سے وہ قیاس جو مستمت ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وہ قیاس جو مستمت ہے اجماع امت سے یہ پہلی بحث تھی دوسری بحث کے اندر بھئی ایک اعتراض کے دو جوابات ذکر کیے تھے اور ایک فائدہ ذکر کیا اعتراض یہ تھا کہ عبارت کو اس طرح پر کیوں لائے قیاس کو الگ کیوں ذکر کیا الاصل الرابع القیاس تو اس کا جواب دیا تھا بھئی آپ کو بتلایا تھا کہ پہلے تین جو ہیں خطری ہیں اور قیاس ذنی ہے اس لئے قیاس کو الگ ذکر کیا دوسرا جواب یہ ذکر کیا تھا بھئی کہ قیاس جو ہے اس کے بعض لوگ انکار کرنے والے ہیں تو منکرین نے قیاس کا صراحہتاً رد کرنے کیلئے کیا کہ یہ اس کو الگ ذکر کیا اور پھر ایک فائدہ ذکر کیا تھا کہ یہ جو الرابع کی خید لگائی ماتن نے اس سے یہ پتہ چل گیا کہ قیاس کا درجہ ان سب سے کم ہے اور قیاس کی ضرورت تپڑتی ہے جب ان تین کے اندر ہمیں مسئلہ نہ ملے گئی پھر اس کے بعد تیسری بحث کی تھی کہ بھئی آپ ماتن نے ان کو اصول کہا ان کا ہمیں اصول ہونا قبول نہیں کیونکہ یہ بعض اعتبار سے فروع بھی ہیں تو اس کا جواب دیا تھا بھئی کہ فروع اصول یہ احکام کے اعتبار سے ہیں اگر اور چیزوں کے اعتبار سے فروع بھی ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بھئی احکام کے اعتبار سے تو یہ اصول ہی ہیں پھر اسی بحث میں انہوں نے آپ کو یہ بھی بتلا دیا کہ کس کس کے اعتبار سے یہ فروع ہیں بھئی سمجھ میں آیا کتاب اللہ اور خنت جو ہے وہ ایمان باللہ اور ایمان بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فراہ ہے اور اجماع جو ہے وہ دعی کی فراہ ہے اور قیاس جو ہے وہ ان تینوں کی فراہ ہے یہ بھی بتلایا تھا پھر چوتھی اور آخری بحث کے اندر وجہ حسر ذکر کی اور وجہ حسر کے بعد اس پر ایک اعتراض اور اس کا بھئی جواب ذکر کیا کہ بھئی آپ نے چار میں اصول بند کیے چار نہیں بلکہ چار سے زیادہ ہیں یہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں وہ ذکر کی شارح نے بتلایا بھئی کہ بھئی یہ اصول چار ہی ہیں اور یہ آگے جسی چیزیں آپ نے ذکر کی یہ انہی میں سے کسی ایک میں داخل ہو جاتی ہیں بھئی چلیے بس مرانہ هذا هو المران واللہ هو عالم بحقیقت الکلام